مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں قربانی میں صاف صفائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیاب کا فطاہر سورہ مدسر سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھئے پتہ یہ چلا ایک حدیث کے اندر غور کیجئے صفائی آدھا ایمان ہے قربانی کے موقع پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں گندگی ہر طرف نظر آتی ہے پلیز اللہ کے واسطے گندگی نہ کیجئے جانور آپ نے کاٹنا ہے اور اس کی گندگی کی صفائی آپ نے کرنی ہے سرکاری حکام کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کارپوریشن والے کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن صفائی سترائی کا خیال لکھنا آپ کا کام ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہڈی ادھر پھیک دیا اوجری ادھر پھیک دیا چمڑا ادھر پھیک دیا ہم کیسے مسلمان ہیں ہماری گلی کیسی گلی ہے اس لیے تو لوگ کہیں کہیں پر کیس کر دیتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں چمڑے کو ایسے پھیک دیتے ہیں گلی سے گزرو تو بدبو آتے رہتی ہے پلیز ایسا مت کیجئے صفائی کا خیال لکھئے ہڈی کو ادھر ادھر مت پھیکئے اوجری پچے انہیوں کے ادھر ادھر مت پھیکئے صاف صفائی کے خیال لکھنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمایا آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن